ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ورڈ بینک کی ریپورٹ بھی ہے اور حفیظ پاشا صاحب کا انٹو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال نیگیٹیو ون پائنٹ فائی پرسنٹ گروت ہوئی اور انفلیشن اور مہگائی نے غربت کی شرح میں بہت اضافہ کر دیا ورڈ بینک نے بھی آج بہت ہی سخت قسم کے اوبزورویشنز دے دی آپ کا تجزیہ کیا ہے دیکھیں جو پچھلے سال ہم نے زیرو پائنٹ فو پرسنٹ نیگیٹیو گروت دیا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ نیشنل ایکاؤنٹس تو بنتا تھا جنرلی بنتا ہے آٹھ سے نو مہینے کے انفرمیشن کے بیسس پہ یعنی کہ جولائی فروری کے بیسس پہ تھا مارس سے پینڈیمک شروع ہوا لاؤگ ڈاؤن اور اس کے اثرات جو ہے چل رہے تھے تو اس وقت تو پریلیمری ریسٹیویٹ تھا زیرو پائنٹ فو پرسنٹ لیکن پاشر صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے نزدیک ہے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ نیگیٹیو ون پرسنٹ سے ون ان ہاف پرسنٹ کے درمیان میں ہوگا یہ پچھلے سال کا جب یہ ریوائز ہوگا آج کا پچھلے مالی سال کا تو وہ تقریباً زیرو پوائنٹ فو پرسنٹ نیگیٹیو نہیں ہوگا بڑھ جائے گا اور بڑھ کے میرے نزدیک مائنس ون پرسنٹ سے لے کر مائنس ون پوائنٹ فائنٹ پرسنٹ پر ہوگا اچھا اب رہا کہ تو ڈاکٹر شفاق صاحب اگر آپ اس کو ایوریج آؤٹ کر لیں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کے ساتھ تو ان کے یہ دو دھائی سال کے عرصے میں تو گروت پھر زیرو پرسنٹ ہوگی نا زیرو سے بھی نیگیٹیو ہو جائے گا نا اب یہ تقریباً دو سال کے ایوریج لے لیں ون پوائنٹ نائن اور نیگیٹیو ون آ 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 which is very bad in a sense کہ ہماری آبادی تو بڑھ رہی ہے یہ تقریبا ہم دو پرسنٹ کے حساب سے گروہ کر رہے ہیں تو اگر دو پرسنٹ سے کم ریال جی ڈی پی گروہ کرے گی تو ہمارا فیکس آمدنی بھی گر جائے گا تو پاکستانی as a nation ہم ہمارے جو average living standard ہے وہ مسلسل گراوٹ کے شکار ہے مزید گر جائے گا تو ہم بحثیت قوم اس سے zero growth zero growth high inflation اور low per capita income اس کا poverty اور unemployment پہ کیا اثر ہے بہت direct impact ہے برکہ poverty کا impact جو ہے food inflation کے ساتھ میں ہے بہت زیادہ کیونکہ poverty میں جہاں ہم major کرتے ہیں یہ first and second quantiles کہہ داتا ہے یعنی کہ bottom 40% of population کو ہم لیتے ہیں اور یہ bottom 40% جو population ہے جس کو ہم غریب کہتے ہیں یہ تقریبا 56% on average اپنے منتلی expenditure کا food پہ خرچ کرتی ہے تو food کی prices دیکھیں کہ august 19 august 2019 سے لے کر آج چودہ مہینے ہو گئے ہیں یہ مسلسل high double digit پہ ہے سولہ پرسند سترہ پرسند اٹھارہ پرسند اس range میں food inflation persist کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں to the best of my memory and knowledge تو آپ کے خیال میں اس کا poverty پہ کیا اثر ہوگا اس کا poverty پہ بہت گہرا negative اثر ہوگا poverty بالکل بڑھی گی اور دیکھیں pandemic سے ہم جیسے ترقی پذیر کوئی estimate ہے ڈاکس صاحب اس کا poverty ابھی current levels کتنے نہیں ابھی ابھی کا تو نہیں ہے ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی 30% کہتا ہے کوئی 40% کہہ دیتا ہے تو مشکل یہ ہو گیا ہے کہ جب سے ہم میں نے نکلے ہیں ministry of finance 2009 اس کے بعد سے کوئی consistent poverty estimate ہم نے شائع ہی نہیں کیا تو اس لئے ہمیں پتہ نہیں ہے کبھی کوئی اٹھا کے نمبر دی 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 دیتا ہے کبھی کوئی اٹھا کے نمبر دی 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 دیتا ہے لیکن دس سالوں سے کوئی poverty کا estimate کیا ہی نہیں گیا سروے ہی نہیں کیا گیا اس کے اوپر سروے تو ہوا ہے لیکن وہ different different methodologies سے کر رہے ہیں کبھی world bank اپنی methodology لے کر آ جاتا ہے کبھی UNDP والے اپنی methodology لے کر آ جاتے ہیں کبھی حکومت پاکستان اپنی methodology لے کر آتی ہے سارا ہوج پوش ہوا ہوا ہے